اسلام علیکم سٹوڈرنٹس آج ہم کمپیٹر سائنس کا سبجیکٹ پڑھیں گے یا آئی سی ایس پارٹ ون کا سبجیکٹ ہے چپٹر نمبر فور ہے اپلیکشن اینڈ یوز آف کمپیٹر آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اب ہم کریں گے کہ کمپیٹر آفیس میں کیسے یوز ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کی دیفنیشن پڑھتے ہیں آفیس آرومیشن is the process of automating office tasks using computer many types of tasks are performed in an office these tasks include decision making manipulation, document handling communication and storage many computer technologies are used to perform these activities in office easily some computerized systems used in office are as follows document management system DMS DMS we've also discussed this before we've discussed these things in office we need to read deeply read out how to work DMS consists of different applications like word processing, desktop publishing, read prographic image processing and archival storage application okay آپ نے دیکھو کہ how to work how to work how to work circulation okay word processing is used to create document electronically it is used to produce high quality letters proposal report and branches etc what we do what how to work we use high quality letters you can see education if the 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 We we can pastor Washington minister they order so you have seen , when it we can see that ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھوک کیسے ٹائپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہماری ورڈ پہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا آفیس کے بھی بہت سارے ورک ہوتے ہیں جس میں ہم کسی کو اگر ہم نے ٹرمینیٹ کرنا ہے یا کسی کو ہم نے جوب ہائرنگ کیلئے بلانے انٹروی کیلئے بلانے تو اس کو ہم لیٹر سند کرتے ہیں تو ٹائپ کس پہ ہوتا ہے وہ ورڈ پہ ٹائپ پہ رہا ہوتا ہے ایک سٹر پبیشن چیز ہیں it is used to make these document attractive with photos and graphics cetera it is used to publish the document ٹھیک ہے ٹیکٹرہ پبلیشنگ میں کیا ہوتے کہ ہم ہم اپنے document کو photos کے ساتھ ایک جریفکز کے ساتھ بڑا خوبصورت بناتے ہیں attractive بناتے ہیں ٹھیک ہے spreadsheet application کیا ہوتی ہیں اس میں ہم اپنا record کو اپنے کلیپ لیٹ کرتے ہیں record رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے expense کتنا ہوئے ہمارے profit کتنا ہوئے ہمارے loss کتنا ہوئے ہم اس میں سارے کاؤنٹس والے جو ہوتے ہیں آفیس کے اندر وہ سارے کیا ریوز کرتے ہیں؟ سپرس شیٹ ریوز کرتے ہیں اس میں ہم اپنا لیجر بیلن شیٹ بناتے ہیں تو اس کے تھرہو ہم اپنا سارا سارا میتھمیٹکل کلکولیشن کرتے ہیں اس کے اندر ہم ریپرو گرافکس کیا چیز ہوتے ہیں؟ It is a process of reproducing multiple copies of a document اس میں ایک ڈاکیمنٹ کی multiple copies again and again produce کرنے کا پروسس کو کہتے ہیں image processing کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہمارے کیا کہتے ہیں image کو store کرتے ہیں اور scan کرتے ہیں computer کے اندر can also modify and improve the quality of image کی quality کو improve کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ scanner ہمیں کوئی بھی document اپنے computer کے اندر hard copy سے soft copy میں چاہیے تو ہم scanner کو use کرتے ہیں scanner میں اپنے document کو رکھتے ہیں وہاں سے scan کر کے اپنے computer میں لکیا جاتے ہیں کیونکہ ہم quickly send کرنا چاہتے ہیں تو ہم جا کے TCS کروائیں گے ہمیں بہت ٹائم لگے گا لیکن کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم اسی ٹائم کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں within second within minute تو ہم کیا کرتے ہیں scan کر کے computer میں لکیا جاتے ہیں تو وہاں سے ہم mail بھی کر سکتے ہیں ورڈسپ کو test کر کے ورڈسپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو ہم فیکس مشین سے ہم فیکس کر سکتے ہیں کسی کو تو within second within minute ہو جاتا ہے ٹھیک ہے؟ ناکہ ہم انتظار کریں ایک پورے دن کا کہ ہمیں ڈاکومنٹ ہم نے کسی ادھر سٹیز کو ہم نے بھیجنے ہیں اب ہم اپنا second point پڑھیں گے message handling system it is used to send message or document from one location to another many techniques are used for this purpose such as smile email and voicemail آپ نے دیکھا گا جب بھی ہم اپنے office work میں کوئی mail send کرنے ہوتے ہیں officially کسی کو letter بھیجنا ہوتے ہیں letter print کرنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں different suppose ہم نے کسی کو call کے لئے بلانا ہے یا ان کو تو ہم کیا کرتے ہیں ایک تو ہم ان کو officially letter بھیجتے ہیں گھر پر ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ہم ان کو mail بھی کرتے ہیں کہ maybe ان کو letter نہ ملا ہو کہ لیٹ ہو گیا ہو تو at least ان کو mail مل جائے ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم چیزیں جانا use کرتے ہیں اب ہمارا third topic ہے third point ہے ہمارا office support system it is used to coordinate and manage the activities of work group the members of our group can share their work and coordinate with another group and desktop organizer are example of this system آپ اس میں دیکھتے ہوں office support system میں کہ ہمارے office میں team بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ group بنا ہوتا ہے جس میں ہم ایک دوسرے کو اپنی work share کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ اپنا office کا work share کرتے ہیں اسے discuss کرتے ہیں ہم جیسے suppose کہہ لیں کہ اگر finance کا ہے تو finance والے report بھیجیں گے کسی دوسرے department کو کیا آپ کا اتنا خرچہ ہوا ہے یا آپ کا کسی کو اگر budget کا چاہیئے تو بجٹ اپنا finance والوں سے discuss کریں گے ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم online system بھی use کرتے ہیں جس میں ہم اپنے customers کی client کی یا of employees کا data جانبا فنانس والوں کو بھیجنے کے اتنے اتنے سیلوری بنا کر ہمیں بھیجتے ہیں ہماری department کے لاؤں گی تو یہ ہمارے بہت ہی useful ثابت ہوتی ہیں چیزیں ہمارے کمپیوٹر ہمارے کام کو آسان بنا لیتے ہیں ہمیں جانا نہیں پڑتا ٹھیک ہے؟ اپنا جانبا ہے منوالی کام سے ہم بچ جاتے ہیں پہلے ہم نے بزنس کا پڑھا تھا اب ہم میڈیکل فیلڈ میں پڑھتے ہیں کہ ہسپیٹل ادمنسٹریشن میں کیسے use ہوتا ہے ریکارڈنگ میڈیکل ہسٹری کیسے ہوتا ہے منیٹرنگ سسٹم کیسے ہوتا ہے لائف سپورٹ سسٹم کیسے ہوتا ہے ڈیگنوزیز کیسے ہوتا ہے تو ہسپیٹل کیا ہوتا ہے؟ ہسپیٹل کا فرس پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ہسپیٹل کیسے ہوتا ہے ہسپیٹل کیسے ہوتا ہے ہسپیٹل کیسے ہوتا ہے مینج کرنا کس وارڈ میں کتنا ڈیٹا ہے کس وارڈ میں کتنے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں کتنے بیڈ ہیں ساری جو اس کے ایسٹس کا حساب رکھنا اس کی میڈیسن کا حساب رکھنا کونسی میڈیسن ہمارے پر ضرورت ہے کونسی ہماری میڈیسن آنی ہے ٹھیک ہے فارمیسی کا سارا حساب رکھنا اس میں ہمارا یا ہمارے کونسے پیشنٹ کس ٹائم آیا ہے کس ٹائم ڈسچارج ہوئے کبھی ہمیں پیشنٹ کی ڈیٹیل کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے یا ہمیں اپنے اس کی ڈاکٹرز جو ایمپروئیس وہاں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہسپیٹل میں تو اس کا ڈیٹا سارا ریکارڈ ہوتا ہے کوئی ایڈمیٹ ہوئے ہے اس کی ساری ہسٹری ریکارڈ ہوتی ہے اس کی ریپورٹس بنتی ہیں اس میں ٹھیک ہے کوئی بھی اس نے چیک اپ کروایا ہے کوئی ٹیسٹ کروایا ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ سیمپل لے کے پیشنٹ کا اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی دو دن بعد آپ کی ریپورٹ اپلوڈ کر دیں گے آپ گھر بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو پاسورٹ دے دیتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ اور وہ آپ گھر بیٹھ کے ریپورٹ جو اینا دیکھ سکتے ہیں ہماری کیا ریپورٹ ہے آپ کو سپیشل جانا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے لیپ میں اس طرح سے تو ہسپیٹل میں کافی دیکھیں یہ ہماری کمپیٹر فیلڈ جو یوز ہو رہی ہے کافی ہمارے کام کو بھی آسان بنا دی ہے اس نے نہ کہ ہم مینوولی بیٹھ کے سارا دن انٹر ہونے کا لکھ رہے ہیں ایکزسٹ ہونے کا لکھ رہے ہیں پیشنٹ کے یا ایمپلوئیز آ رہے ہیں جو جوب کے لیے ان کا لکھ رہے ہیں ڈیٹا میڈیسن کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں تو اس میں ہم پھر ایڈیٹ نہیں کر سکتے کسی چیز کو ایڈیٹ کریں گے تو ہمیں نیو پیز یوز کرنا پڑے گا جیسے بتا نہیں ہے کہ ہم کمپیٹر میں ورک کریں وہیں ایڈ کریں وہیں ایڈیٹ کریں وہیں ڈیلیٹ کر دیں کچھ کرنا ہو تو یہ زیادہ آسان ہے ہمارے لیے سیکنڈ کیا ہے ریکارڈنگ میڈیکل ہسٹری کمپیٹر can use to store میڈیکل ہسٹری of patient we can store important facts about patient in computer we can keep record of this past treatment suggest medicine and their results such system can be very effective and helpful for document دیکھیں اس میں کیا کرتے ہیں ہم کہ ہم اپنے پیشنٹ کا میڈیکل ہسٹری رکھتے ہیں کہ وہ last time اس نے کب check up کروایا تھا تھی کہ ہم online اپنی اس پہ ویب سائٹ پہ upload کر دیتے ہیں پیشنٹ کا کہ کب وہ جو ہے نا پیشنٹ نے last time check کروایا تھا کیا اس کی ہسٹری تھی ٹھیک ہے ڈیٹا بیس میں وہ ایک ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں اس کے لیے اور کب اس نے treatment کروای تھی ہم نے اس کے کیا medicine suggest کی تھی اس کا result report کیا آئی تھی اس کی تو ڈاکٹروں کے لیے کافی helpful ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پریویس پیشنٹ کا ڈیٹا بھی نکال سکتے ہیں monitoring system monitoring system میں کیا ہوتا ہے some serious patient must be monitored continuously monitor is needed especially in operation theater intensive care units many computerized devices are used to monitor the blood pressure heartbeat and brain of the patient ٹھیک ہے جی monitoring system بنائے گئے machineیں بنائے گئے cg machine سے بنا لیا bp apparatus بنا لیا ٹھیک ہے تو patient کو اور آپ دیکھیں ہم cameras بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ patient disturb ہوتا ہے emergency ward میں تو وہاں پہ doctors already alert ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے ان کو monitor بھی کیا جا رہا ہوتا ہے through cameras ٹھیک ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ان کو وہاں دیکھا جا رہا ہوتا ہے بیٹھ کر computerized تو وہاں پہ آپ کے different مطلب uses ہوتے ہیں آپ hospital میں cameras لگا لیتے ہیں یہ بھی computerized ہے اور machineیں آج کل آپ دیکھیں computerized آگئی ہے ہمیں پہلے suppose blood pressure ہمیں stress سے چیک کرنا پڑتا تھا سٹریتوسکوپس کو کہتے ہیں ہم کان کے لگاتے تھے اور پھر ہم بھی پہلے وانومیٹر ٹائپ سا یہ کہہ لیں کہ وہ پوش کرنے والا تھا اب ڈیجیٹل آگیا ہے ہم کلائی پہ اپنی ریسٹ پہ اپنے اس کو بینڈ کریں بھان دیں اور ڈیجیٹل ہمیں numbering دینا شکر دیں گے ٹھیک ہے جی اب نیکس ٹام پڑتے ہیں live sports system live sports system are used to help the disabled person many devices are used that helped deep person to hear scientists are trying to create a device to help blind person to see ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا most اللہوں کو کانوں سے نہیں سن رہا ہوتا ٹھیک ہے کانوں سے نہیں سن رہا تھا تو وہ کان کے اندر ایک device لگا دیتے ہیں جس سے ان کو آواز زیادہ آتی ہے وہ most factful ہوتی ہے سن سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ سائنٹیسٹ جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسا بھی system لگ کر آئے ہیں ایسا system develop کریں جس سے اندھی لوگ جو نا دیکھنے کے قابل ہو سکیں ٹھیک ہے next time my diagnosis of disease ہے تو different software are available to store data about different disease and their symptoms diagnosis of disease is possible by entering the symptoms of a patient different computerized devices are used in laboratories for different tasks of blood test of blood کے لئے ٹھیک ہے use ہو رہے ہیں different ہماری devices operate ہو رہے ہیں ہمارے ٹھیک ہے disease کے different ہماری machine ڈیوز ہو رہی ہے ہمیں symptoms دکھاتی ہے ٹھیک ہے یا کہلنے کی اسے ہم x-rays کرتے ہیں تو اگر ہماری fracture ہو گیا ہماری bone تو x-ray کرتے ہیں ٹھیک ہے treatment سے پہلے ہم x-ray کرتے ہیں کہ ہماری کہاں سے fracture ہوئی ہے کتنی fracture ہوئی ہے کہ ہم اس میں پریش لگا سکتے ہیں یا ویسی اس میں پلس تر یا منڈج کر سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو یہ ہماری کافی helpful ثابت ہو رہی ہے ہماری medical field میں computer next time پڑیں گے describe the user computer at home home budget computer games next time I am working from home entertainment information chatting یہ ہم اپنے گھر پر computer ہماری کسی useful ہوتا ہے کیسے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں computer can be used to manage the home budget the user can easily calculate expensive and income he can list all expensive in one column and income in another column he can apply any calculation on these columns to plan home budget ٹھیک ہے ہم computerize کر سکتے ہیں ہمیں اپنا سارے expense monthly ہم لکھ سکتے ہیں کتنا expense ہوئے computer کے اندر ٹھیک ہے اپنا budget set کر سکتے ہیں ہماری grocery آنے تھی income ہماری اتنی ہے grocery ہماری یہ آئی ہے ہم نے کہاں bill pay کیا ہے ہمارا گھر کا living پر کتنا expense ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھو گئے باہر کھلنے سے بہتر گھر میں گیمز کھلنا اپنے android موبائل پر گیم کھلنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو manufacture نے بچوں کی یا customer کی یا اپنے user کی demand کو دیکھتے ہوئے گیمز develop کرنا شروع کر دی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم گھر بیٹھ کے اپنے باہر نہ کہ ہم تھکر محسوس کرتے کھیلتے ہماری بوڈی موو ہوتی ہے حالانکہ ہماری صحت کے لئے اچھا ہے لیکن جتنے ٹکنالوجی آتی جا رہی ہے لوگ گھر بیٹھ کے اپنے روم میں بیٹھ کر رام سے اپنے android پر کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں کہ آپ بزنس کو اپنے ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایڈ دے رہے ہوتے ہیں یا آپ نے اپنا ونلائن ورک بزنس سٹارٹ کی ہے یا آپ برینڈ کو دیکھ لیں وہ ونلائن ورک کر رہی ہے تو آپ کے امپلوئیز ہیں آپ جا کے کمپنی میں جاپ نہیں گنا جاتے یا کمپنی اس بیس پر کام کر رہی ہے کیونکہ آپ گھر بیٹھ ہم آپ کو ٹاس دیں گے آپ کمپلیٹ کر رہی ہے انٹرنیٹ کیا ہر ہی ہم اپنے کمپیٹر کو یوز کرتے ہیں ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس پر سرچ کر لیتے اپنی موویز دیکھ لیتے سنگ 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 دونلوڈ کر لیتے ہیں دیفرنٹ یا میچ انٹرنیٹ پر لائب دیکھ سکتے ہیں یا ہم سے کوئی چیز میس ہو گئی یا میچ بغیرہ یا کوئی موویز کوئی ڈراما نہیں ہمیں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے ہم اس کی انفرمیشن سپوز ہم کہیں نہیں جا سکتے ہم اس کنٹری کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کی یونیورسٹیز کی انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ ہم وہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ایڈیٹ کب انفرمیشن لے سکتے ہیں سکتے ہم یہاں بھی انفرمیشن بہت زیادہ آگیا ہے تو ہم انفرمیشن لے سکتے ہیں تیوٹوریل لے سکتے ہیں ہم اپنی بکس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں کوئی ہم انفرمیشن کنا چاہتے ہیں یا انفرمیشن گین کنا چاہتے کسی کمپیوٹر لینگوش کے بارے میں تیوٹوریل سکتے ہیں اس کے پورے پورے ٹھیک ہے ہر سبجکٹ کیسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کی انفرمیشن گین کرتے ہیں چیٹنگ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر ہم فرینڈز کے ساتھ ٹھیک ہے اور ہمارے اپراد میں یا ہمارے ادھر سٹیز میں کوئی اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں ریسیب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں وہ خطوط جو ہم سینڈ کیا کرتے تھے لیٹرز وہ مہینوں بعد پہنچتے تھے وہ والا دور ختم ہو گیا ایڈوانس دور آ گیا ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کر لیا اور ڈیفرنٹ میجسے فائل انفرمیشن ہم سینڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرے میتھرڈ کو بھی بہت اچھا بنا سکتے ہیں یا اپنے سٹوڈنٹ ہیں تو لرننگ میتھرڈ کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں آپ نے دیکھا کرونا میں آج کل ہمیں چھٹیاں ہو گئی تھی تو ٹیچرز نے اپنا لیکچر ڈیلیور کی سنے تو کس کی کمپیٹر کی تھو ٹھیک ہے انہوں نے انفرمیشن گین کی یا آن لائن جو سٹوڈی کرتے ہیں وہ اپنے لیکچر سنتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے جو بہت سارے کمپیٹر بیس اجیوکشنل پروگرام ہیں ہم اسے لرن کرتے ہیں اپنے انٹرنیٹ کی تھو ٹھیک ہے جی تو کافی ہمیں انفرمیشن حاصل ہوتی اچھا ہمارے ٹوپک ٹوپک کیا ہے کمپیٹر بیس ٹریننگ اس میں ہم کیا کرتے ہیں سی بی ٹی آر ڈیفرن پروگرام دیٹر سپلائیڈ آن سیڈی روم دیس پروگرام انکلو ٹیکس گریفک ساون آرڈیو ویڈیو لیکچر آر ریکار آن دی سیڈی سی بی ٹی سی لو کس سیلویشن فور ایڈوکیٹنگ پیپل یور ٹرین آر نمبر آر ایزیلی اس میں کیا کرتے ہیں آپ سی ڈی پر ریکار کر کے اپنے لیکچر کو اپنے مووی کو ریکار کر کے جسے ہمارے گریفکس اچھے ہوتے ہیں ساون اچھی ہوتی آر ڈیو ویڈیو ہماری اچھی آر ہوتی ہے تو ہم ریکار کر کر مارکٹ میں لانچ کرتے ہیں اس میں سٹوڈیو کرتے ہیں پرچیز کرتے ہیں آج آن لائن کا سسٹم آگیا تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کافی سر لوگ جنرل سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں بینیفیٹ آف سی بیٹی کیا سٹوڈیو محارت کو سیکھ سکتے ہیں ٹھیک سکتے ہیں کسی محارت کو حاصل کر سکتے ہیں کمیٹر کے اس کمیٹر کچھ سکتےso کر کر سکتے ہیں پلیسز ٹھیک ہے اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے تو کمپیٹر بیس ٹریننگ ہوتی ہے آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے حاصل کر سکتے ہیں کمپیٹر ایڈر لرننگ کیا ہوتا ہے کمپیٹر ایڈر لرننگ کال کال کمپیٹر ایڈر لرننگ کمپیٹر ایڈر لرننگ کمپیٹر ایڈر لرننگ is the process of using information technologies to help teaching and enhance learning process اس میں ہم کیا کہتے technology کے استعمال کرتے ہیں ہم نے teaching method کو اورپنی لرننگ process کو آسان بناتے ہیں helpful بناتے ہیں the use of computer can be reduced the time that is spent on preparing teaching material it can also reduce the administrative load of teaching and research the use of multimedia projector and slides had improved the quality of teaching it has also helped in learning process ٹھیک ہے جی اس میں کیا کرتے ہیں ہم suppose اگر ہم کوئی student ہیں تو ہاں اپنے پیجیکٹ پر اپنی پیپٹی سلائٹس بنا کر کمپیٹر پر وہ ہم پیجیکٹ پر اپنے جو نا دے سکتے ہیں اپنے اسائیمنٹ ٹھیک ہے کہ ہمارا یہ topic ہے اور ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں ہم main main headings لسک لیتے ہیں پیپٹی سلائٹس بنانے کے لیے یا آپ کسی office میں work کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ پیپٹی سلائٹس بنا کر وہاں پہ بریفنگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے پیپٹی سلائٹس بنا کر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کا لرننگ منیجمنٹ سسٹم بنایا جاتا ہے میں آپ کو ایک ایسیمپل دے رہی ہوں اس میں سٹوڈنٹس کا لرننگ منیجمنٹ سسٹم بنایا جاتا ہے جس میں سٹوڈنٹس کو یہ ایکسس دی جاتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیچر سے انٹریک کرے کمیونکیٹ کرے اور اس میں اپنے ٹیچر سے کوئیسن پوچھ سکے ٹھیک ہے وہ لیکچر پروائیڈ کیا جاتے ہیں وہاں پر ان کو سائنمنٹ سائن کی جاتے ہیں ٹیچر سے کوئیسن کو کوئیسن اپنے ٹیچر سے ایزیلی میل کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا شروع کرتے ہیں and describe the use of computer industry computers are used in industry in different types of systems reports are used to control many complex tasks a world is an automatic programmable machine It moves and performs mechanical tasks it is used in different applications Some applications of Manapurs are as follows دیکھیں In the history of our computers doctor a use of different workers کام کرنے کے لئے یوز ہو رہا ہے جیسے کہ آپ نے ڈیفرنٹ ریسٹورن میں دیکھا ہوگا کہ آپ سرویز پروائیڈ کریں کمپیٹر ریپورٹ بنایا جا رہے ہیں یا آپ نے ہسپیٹل میں دیکھا ہوگا سیپشن پر کمپیٹرائز ریپورٹ بنایا جا رہے ہیں جو ورک کریں یا ڈیفرنٹ ٹاسک ان کو اسائن کی جاتے ہیں یہ ہومن بیس ہوتے ہیں جو اس میں فیڈ کیا جاتا ہے وہی کمپیٹر ریپورٹ کام کرتے ہیں جس کے اب دکھایا ہے کہ اس میں بتائے گے سمیلی اینڈ سپرینگ پینٹنگ آف کارز کار کو پینٹنگ کے لئے سپری کرنے کے لئے پینٹ ہم ہم ریپورٹ کے استعمال کرتے ہیں گیرنگ آر مینٹیننس آن آور ہیٹ پاور کی بلز میریٹکہ تسٹنگ بلد سیمپلز اب یہ دکھیں ریپورٹ اب آج کل ہسپیٹل میں آرہے ہیں وہ بلد سیمپلز بھی لے رہے ہیں ڈیفرنٹ پروگرامز اس میں فیڈ کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم پروگرامز اس میں فیڈ کرتے ہیں وہ ہی ورک کرتے ہیں آگے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کمپیٹر میں انڈسٹری میں کس کس طریقے سے اہم کی داردہ کر رہے ہیں اس میں آرٹومیٹڈ پروڈکشن سسٹم ہوتا ہے مینی کارز فیکٹریز آر کمپلیٹی کمپیٹرائز کارز آر اسیمپل بائی کمپیٹرز کنٹرول ریپورٹ آپ نے دیکھو گے آج کل کارز آر آتمیٹی کارز آرہی ہیں کمپیٹرائز کارز آرہی ہیں آر اس میں ٹچ سکرین کے ہی آرہی ہیں آرہی ہیں ٹھیک ہے جی ڈیزائن سسٹم ss ڈیزائن اوڈیوزائیٹ کمپیٹر آر تیٹ ڈیزائین کمپیٹر آر تیٹھا ڈیزائن پورٹ کیوں ڈیازی پروڈکشن سپورٹ کیوں ڈیزائن ڈیزائن پورٹ آر تیس ایمپلیٹروں جب بھی کوئی چیز پروڈکٹ کوئی پروڈیوز کرنے لگتے ہیں منفیکچر کرنے لگتے ہیں اس سے پہلے اس کا ایک موڈل ہم کمپیوٹر پر بناتے ہیں چاہے وہ بلڈنگ ہو چاہے وہ کارز ہوں تو ہم پہلے اس کا سب سے پہلے ایک سکیچ بناتے ہیں ایک ہم 3D پر کام کرتے ہیں کیاڈ کمپیوٹر ایڈیٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم جب ہمارا فائنلائز ہو جاتا ہے ہم نے ایسے بلڈنگ ڈیزائن کینے یا ایسے ہم نے پروڈکٹ ڈیزائن کرنی ہے یا ایسے ہم نے اشتہار دینا ہے ایسے ہم نے ایڈ دینا ہے ٹھیک ہے جب ہمارے چیز فائنل ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو پروڈیوز کرتے ہیں آج کا ٹاپک ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اللہ حافظ